السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے یاد رکھئے کہ جمعہ کے صحیح ہونے کی یہ پاس شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شہر یا قصبہ یا اس کی حدود ہونا اس کی حد ہونا اور دوسری شرط ہے کہ زہر کا وقت ہونا یعنی زہر کے وقت میں ہی جمعہ پڑھا جائے گا جمعہ پڑھنا پڑے گا اور تیسری شرط یہ ہے کہ زہر کے وقت میں جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہونا اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین بالغ مردوں کا خطبے کی شروعات سے خطبے کی ابتدہ سے پہلی رکعت کے سجدے تک موجود ہونا پانچویں اور آخری شرط یہ ہے اذن عام ہونا یعنی نماز غائم کرنے والوں کی طرف سے نماز میں آنے والوں کی اجازت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا اور اس کے اندر کسی طرح کی پابندی نہ ہونا یعنی ایک عام اجازت دینا ایک عام اجازت ہونا کہ کوئی بھی شخص آ کر جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے یہ جو موجودہ حالات چلنا ہے ان حالات میں ظاہری تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ مسجدوں کو آباد رکھنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فکر زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے لیکن ہاں اگر کہیں حکومت کی طرف سے مسجدوں میں باجمات نمازوں پر پابندی ہو تو ایسی صورت میں اپنے اپنے گھروں وغیرہ پر باجمات نمازوں کے احتمام کی کوشش کرنی چاہیے اور جمعہ کی نماز کے لیے چونکہ شریعت میں جماعت کی شرط ہے اس لیے شہر میں یا فنائش شہر میں شہر کے اطراف میں یا بڑی بستی میں گھر یا کسی اور مقام پر جہاں بھی کوئی جگہ مل جائے جہاں بھی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر نماز کی جا سکتی ہو تو ایسی جگہ پر امام کے علاوہ کم سے کم تین بالغ مرد نمازی ہوں اور جمعہ قائم کرنے والوں کی طرف سے دوسرے آنے والوں کو نماز میں شرکت کرنے کی ممانعت نہ ہو ان کے لیے اس بات کی پابندی نہ ہو کہ جس کو ہم چاہیں گے وہ ہی آئے گا اس طرح کی پابندی نہ ہو ورنہ جمعہ قائم نہیں ہوگا جمعہ مانا نہیں جائے گا اور جس جگہ پر نماز قائم ہو وہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو نماز جمعہ وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ